بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ محمد طاہر آپ کا بیالوجی ٹیچر آج کا لیکچر کن موضوعات پر مستمع ہے؟ ان کو سٹڈی کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے آئیے ہم گوف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف تو دیئر سٹوڈنٹ recall your memory ہم نے پریئیس لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے انٹرڈیکشن آف بیالوجی کو سٹڈی کیا تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے سائنس کو سٹڈی کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے بیالوجی کا انٹرڈیکشن کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے بیالوجی کی تین بڑی ڈیلیجنس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو بیالوجی کے علمیں بستر کی وجہ سے بیالوجی کو مزید چھوٹی چھوٹی برانچز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اپنی آسانی کے لئے سائنسانوں میں بیالوجی کے علم اتنا وسیع تھا کہ ان کو ایک جگہ پہ سٹڈی کرنا مشکل ہے تو اپنی آسانی کے لئے انہوں نے بیالوجی کی بیالوجی کو مزید شاخوں کے اندر برانچز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ان میں فسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مورفولوجی پہلی جو ہے وہ ہے مورفولوجی اور نیکس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اینارٹنیک دوسری برانچ جو ہے بیالوجی کی وہ ہے اینارٹنیک اور پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس فیزیالوجی and genetics next time ہمارے پاس socio biology اور parasitology اور پھر next time ہمارے پاس cell biology and histology اور پھر next time ہمارے پاس embryology and ecology اور اس کا دوسرا نام environmental biology بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور next time ہمارے پاس biotechnology and taxonomy یہ ہے ہمارے پاس biology کی برانچس اب ہم ان میں سے فاسٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فاسٹ پہ وہ ہے morphology تو dear student جو morphology ہے اس کا جو لفظ morph ہے یہ دوالفاز کا مجموعہ ہے morph and logic morph کا مطلب ہے لفظی مطلب form and structure تو اس کے اندر ہم animals کی بناوٹ کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ان کی structure کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کی define آپ یوں کر سکتے ہیں the branch of biology which deals with the study of form and structure of living organism یا ہم اس کی form and structure of living organism اس کی define ہم یوں کریں گے تو جو morphology ہے اس کے اندر internal structure کو بھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں internal بناوٹ کو بھی living organism کی سٹیڈی کرتے ہیں اور external کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں اگر ہم organism کے internal parts کو internal structure کو internal بناوٹ کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے internal morphology اگر ہم external جو بناوٹ ہیں اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے external morphology اب جو ہمارے پاس internal morphology ہے کہ ہمارے پاس اگر خدا نہ خاصتہ کہ ہمارے جو internal parts ہیں body کی کہ اس کے اندر جیسے کہ ہمارے پاس لنگس ہیں kidneys ہیں اور hurt ہیں اس کے اندر کوئی disease کاز ہو جاتی ہے تو ہم اس کے علاج کے لیے internal morphology کا سہارا لیتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس anatomy اب جو anatomy ہے ہمارے پاس تو اس کے ہم اگر define کریں تو بیالوجی کے اندر the branch of بیالوجی which deals with the study of internal form and structure of living organism کہ اس کے اندر ہم living organism کے internal parts کو internal صاف کو internal بناوٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے anatomy اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس physiology نیکسٹ ہمارے پاس branch ہے بیالوجی کی وہ ہے physiology اب اس physiology کے اندر ہم جانداروں کے اندر جتنے بھی تمام parts ہیں ان کے functions کو study کرتے ہیں physiology کے اندر اگر ہم اس کی define کرنا چاہیں the branch of biology which deals with the study of different parts of living organism کہ ہم organism کے اندر ان کے functions کو اور different parts کو جانداروں کے اندر جتنے مختلف parts ہیں ان کے function کو study کریں گے وہ ہمارے پاس کہلائے گا physiology تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنیٹکس جو ہمارے پاس جنیٹکس ہے یہ جینز اگر ہم ڈیالوجی کے اندر اس کی define کو دیکھیں کہ براسط کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا وہ ہمارے پاس کہہ لاتا ہے جنیٹکس وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے جنیپکس تو دیر سورٹ اگر ہم بات کریں کہ جینز کیا ہے جینز جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے دی این نے کا اور دی این نے کیا ہے دی این نے ایک ہیری دیوٹی مٹیریل ہے وراثتی مادہ ہے اور دی این نے ایبلیویشن ہے دی دی آکسی رائبو نیوکلک اینسیڈ دی آکسی رائبو نیوکلک اینسیڈ یہ ہمارے پاس جو دی این نے ہیں جو وراثتی مادہ ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس انہیریٹنس یہ بھی آپ کے شورٹ گوشن میں پیچھا جا سکتا ہے کہ what is انہیریٹنس کیا ہے تو اگر ہم انہیریٹنس کی ریفائن کریں انہیریٹنس کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو انہیریٹنس ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کریکٹر کا خصوصیات کا ایک جرنیشن سے دوسری جرنیشن کے اندر ٹرانسفر ہونا وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے انہیریٹنس کہ والدین سے پیرنٹس سے بچوں کے اندر خصوصیات کا منتقل ہونا وہ ہم کہتے ہیں انہیریٹنس کو وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس انہیریٹنس نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوشیو ویالوجی تو دین سٹوڈنٹ جو سوشیو ویالوجی ہے یہ سوشیو ویالوجی کے اندر ہم لیگنگ آرگنیزم کا جانداروں کا سماجی رویوں کے بارے میں متعلیہ کرتے ہیں ان کے انوارمنٹس کے اندر جو وہ کلونیز بنا کے رہتے ہیں جو وہ سوسیٹیز بنا کے رہتے ہیں اور جو چیز ان کو سوسیٹیز بنا کے رہنے پر جو مجبور کرتی ہیں وہ ہمارے پاس سماجی رویے کہلاتے ہیں کہ ایسے رویے جو ہمیں باقی جانداروں کو سوسیٹیز بنا کے کلونیز بنا کے رہنے پر مجبور کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں سماجی رویہ اگر ہم بیالوجی کے اندر اس کی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ ڈیفائن اس کی یوں آئے گی کہ اینیملز کا جو سوشیل بیہیویر ہے معاشر کے اندر اس کے بارے میں متعلق کرنا وہ ہمارے پاس کہہ لائے گا سوشیو بیالوجی تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراسائیٹولوجی اب پیراسائیٹولوجی کو اردو میں توفیلے بولتے ہیں توفیلے بھی اس کو کہتے ہیں اب اس کی جو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفائن کچھ یوں ہوگی ایک ہے برانچ آف بیالوجی جس کے اندر ہم پیراسائیٹس کا متعلق کرتے ہیں پیراسائیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں بیالوجی کی جس برانچ کے اندر وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پیراسائیٹولوجی تو ڈیر سوڈنٹ کے مادر پیراسائیٹس پیراسائیٹس کیا ہوتے ہیں آرگنزم ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے اور وہ اپنے جسم سے بڑے آرگنزم کے اوپر رہتے ہیں اور ان سے فوڈ حاصل کرتے ہیں رہنے کی جگہ حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ان کے اندر ڈیزیز کلاس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں پیرا سائز کہ ایسے چھوٹے آرگنزم جو کسی بڑے آرگنزم کے اوپر رہنے کے لیے جگہ بھی حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں اس کے اندر ڈیز کلاس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہیں پیرا سائٹولوجی پور ایک سیمپل پیرا سائٹولوجی جیسے کہ سر کے اندر جویں ہوتی ہیں وہ بالوں کی جڑوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور وہاں سے خون چونستی ہیں اور ان کے اندر ڈیزیز کلاس کرتی ہیں تو نیکسٹ آگے موز کرتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ جو برہاچ ہے وہ ہے سیل ڈیالوجی کہ سیل ڈیالوجی کیا ہے کہ اس کے اندر سیل ڈیالوجی کے اندر ہم سیل کے فنکشن کو سٹڈی کریں گے سیل کے فنکشن کو دیکھیں گے سیل کے اندر موجود جو ہمارے پاس آرگنیلیز ہیں ان کو سٹڈی کریں گے اور ان کے فنکشن کو سٹڈی کریں گے تو اگر ہم اس کی ڈیفائن کرنا چاہیں دابرانچ آف بیالوجی which deals with the study of سیل سٹڈیچر اینڈ فنکشن کے بیالوجی کی وہ شاف جس کے اندر ہم سیل کی سٹڈیچر کو سیل کے فنکشن کو اور اس کی ساخت کا متعلیہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے سیل بیالوجی اب اس کے اندر ہم موجود سیل کے اندر جو آرگنیلیز ہیں ان کو بھی سٹڈی کرتے ہیں ان کے فنکشن کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اب سیل کیا ہے سیل جو ہے جتنے بھی آرگنیزم ہے ان کی زندگی کی جو بنیادی اٹائی ہے وہ سیل ہے پر جیسا کہ کسی امارت کی جو بنیاد ہے وہ ایٹ ہے امارت کی بنیاد ایٹ ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ سیل ہے تو نیکسٹ جو برانچ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہیسٹولوجی اب ہیسٹولوجی کیا ہے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں برانچ آف بیالوجی جیچ ڈیلز ڈسٹڈی آف ٹشوز کہ بیالوجی کی ایسی برانچ ایسی شاک جس کے اندر ہم ٹشوز کا مائکرو سٹوپ کی مدد سے مطالعہ کرتے ہیں مائکرو سٹوپ ایک سپیسفک آلہ ہے جو سیل ہمیں یا ٹشوز ہیں ہم اپنی آگ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو ایک سپیسفک دیکھنے کے لیے آلہ جوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس مائکرو سٹوپ کہلاتا ہے اب ٹشوز کیا ہے کہ what is ٹشوز یہاں پہ ایک شورٹ کوششن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ what is ٹشوز یا ڈیفائن ٹشو ٹشو کیا ہے ایک جیسے سیلز جب مل کر اسی ایک گروپ فارم کے اندر سپیسفک فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں ٹشوز وہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے ٹشوز کہلائیں گے دیر سٹوڈنٹ کے ہمارے پاس جو ایک جیسے سیل ہوں گے گروپ کی فارم میں جب مل کر ایک سکسک فنکشن پر فارم کریں گے تو وہ ہمارے پاس کہلائیں گے ٹشوز تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایمبریالوجی میالوجی کی نیکسٹ برانچ کیا ہے ہمارے پاس ایمبریالوجی اب ایمبریالوجی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جاندار اپنی کریشنل فارم میں ہوتا ہے وہ این میچور فارم ہوتی ہے اس کی وہ جو این میچور فارم ہے وہ اس کا کہلاتا ہے ایمبریو وہ کیا کہلاتا ہے اس کا ایمبریو کہلاتا ہے اب اگر ہم اس کی ڈیفائن کریں کہ ایک ایمبریو سے لے کر مکمل جاندار بننے کا جو عمل ہے وہ ہمارے پاس embryology کہلاتا ہے کہ embryo سے لے کر ایک مکمل جاندار کی development تک متعلیہ وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو embryo اور biology کے اندر ہم اس کو بولیں گے embryology تو اب ہم اس کی اگر proper define کرنا چاہیں کہ the branch of biology which deals with the study of development of embryo to a new individual کہ biology کی اس شاہ کے اندر ہم embryo سے ایک new organism بننے کا متعلیہ کرتے ہیں next step ہمارے پاس ecology اب جو ecology ہیں اس کو ہم environmental biology بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے environmental biology اب اس environmental biology یا ecology کے اندر ہم جانداروں کا اور ان کے محول کا آپس میں جو relationship ہے جو تعلق ہے جو مطابقت ہے اس کو study کرتے ہیں کہ the branch of biology which deals with the study of environment and its relationship with living organism کہ ہم محول اور living organism کا آپس میں جو تعلق ہے جو relation ہے ان کے درمیان جو مطابقت ہے اس کو study کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے ecology یا environmental biology کہ اب اس کو اگر ہم مزید اس کی آگے تھوڑی سی detail میں بات کریں کہ جو ہمارے پاس organism ہیں زندہ چیزیں ہیں جو ہے کہ living community جو ہے وہ interact کرتی ہے non living components کے ساتھ زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لئے تو next ہمارے پاس bio technology یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک ہے ہمارے پاس bio دوسرا ہے technology کہ جتنے بھی ہمارے پاس چھوٹے micro organism ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس living things ہیں ان کی ساخت کو ان کی structure کو ان کے افعال کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر study کرتے ہیں اور ان کو یوز کر کے مین پینٹ کے لئے انسانیت کے لئے ایسے مفید مواد تیار کرتے ہیں جن سے انسانیت کو فیدہ پہنچے اگر ہم اس کی define کریں the branch of geology which deals with the study of practical application of living organism کے functions کو اور ان کی ساخت کو ان کا مطالعہ کر کے ان کو study کر کے ہم کیا کرتے ہیں practical application of living organism to make a substance ہم ایسے مواد تیار کرتے ہیں جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو ایسے مواد ہمارے پاس تیار کی جاتے ہیں تو فار ایسے اندر دودھ سے دہی کیسے بنتی ہے آٹے سے پنیر کیسے بنتا ہے فمیر کیسے بنتا ہے ساری ساری جانداروں کو نام دینے کا سینسی طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیکس نامی کہلاتا ہے کہ جاندار بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں اتنی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں اس کی exact جو ہے جو ان کی مقدار جو ان کی تعداد ہے ہمیں معلوم نہیں ہے بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں تو سینسدان اپنی آسانی کے لیے ان جانوروں کو ان آرگنیزم کو ایک سپیسیفک ان کی ایسی کریکٹر کے اوپر جو ایک جیسے ہیں یا مختلف کریکٹرز کو دیکھ کر ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کو نام دیا جاتے ہیں ایک سپیسفک سینسی نام دیا جاتا ہے آرگنیزم کو ان کی ایک جیسی خصوصیات اور خصوصیات کی بنیاد پر جانداروں کی کلاسیفیشن کی جاتی ہے ان کی گروبندی کی جاتی ہے اور ان کو ایک سپیسیفک نام دے دیا جاتا ہے جو سینسیفک نام کہلاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹیکس آ نومی اگر ہم اس کی ڈیفائن کریں دابراہ سینسی نام دیتے ہیں تجھے ہمارے پاس کہلاتا ہے ٹیکس آ نومی موسیقی